موسیقی موسیقی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہرا اور سفید مچھر وہ الینی انترن کے گھول کے بارے میں تو دوستو اس کو بنانے کے لئے آپ کو آوشک سامگری چاہیے وہ ہے ایک کیزی تمباکو کا پاورڈر چاہیے آپ کو اور ایک کیزی ہری تیج میرچی پیس کر اور پانسو گرام سود نیم کا تیل وہ پچیس گرام کپڑے دھونے کا دیسی سابون ان سب کو دس لٹر پانی میں ملا کر مکس کر دے اور گھول کا رنگ جب بدل جائے اس کے بعد اس گھول کو چھان کر پانرہ لٹر اسپری پمپ میں آپ پانسو ایمل ملا کر دو اسپری دس دنوں کے انترال میں کر سکتے ہیں فسل پر اور اسپری آپ صبح یا سام کے شمعے میں کریں تو اچھا رہے گا سب ہی فسلوں کے مچھر الینی کا نیانترن اس سے ہوتا ہے یہ اسپری جب نہیں کریں تب کیا کہ زیادہ تیز ہوا ہو تو اس کا اسپری نہ کریں اور اس کا عبدی ہے تو چھا مہینے تک اسے بھنڈارن کر سکتے ہیں چھا مہینے تک اسے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے نیم آستر کے بارے میں تو کسان بھائیو اس کو بنانے کے لیے آپ کو آوشک سام کریں چاہیے وہ ہے پانی آپ کو دو سو لٹر چاہیے اور گو موتر آپ کو دس لٹر چاہیے اور گو بھر وہ بھی تاجہ دو کیجی چاہیے آپ کو اور نیم کے پیڑ کی چھوٹی چھوٹی ٹین یا پتے سائت وہ آپ کو چاہیے دس کیجی بنانے کے ویڈی کیا ہے سبھی کو مکس کر کے پہلے پیچھ لے ان سب چیزوں کو نیم کی پتیاں پسابون وغیرہ مکس کر کے اچھی طریقے سے اور ڈنڈے کی سائتہ سے دائے سے باہر لکڑی کی سائتہ سے اسے گھولے اور بارس کے پانی اور سورج کی روشنی سے اس کو بچائے رکھیں ورسہ اور گریس مکال میں دو دن میں اور سیت کال میں یہ چار دن میں تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کپڑے سے چھان کر بندارن کر لیں چھو ماہ تک اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں چھڑکا بینہ پانی ملائے ہی کریں اس کے رس جوسنے والے کیٹ نینترن ہوتے ہیں چھوٹی ایلیا بھی نینترن ہو جاتی پرنتو اسے بڑی ایلیا نینترن نہیں ہوتی اس کے لیے دوسرا کیٹ نینترن برماستر بنانا پڑے گا اور تیسے نمبر پر ہم بات کریں گے اگنی ستر کی بارے میں تو دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو گوم اتر دو سو لیٹر چاہیے نیم کے پتے کی چٹنی دو کیجی چاہیے اور تمباکو کی پاورڈر ہے جو پانسو گرام اور تکھی ہری میرچ کی چٹنی ہے وہ پانسو گرام اور دیسی لسون کی چٹنی ایک سو پچیس گرام اور ہلدی پاورڈر دو سو گرام ان سب کو ملا کے آپ لکڑی کی سائتہ سے دائے سے بائے ہلائے اس کو ڈھککر رکھے اور دھیمی آنچ پر ایک اوبال لے تھنڈا ہونے دے اس کے بعد دن میں دو بارے دنڈے سے ہلائے بوری سے ڈھککر چھاہیاں میں رکھے باریس کو پانی اور سورج کی روشنی سے بچائے ورسہ اور گرش مکال دو دن سے یہ تیار ہوتا ہے اور سیت کال میں یہ چار دن سے تیار ہو جائے گا کپڑے سے چھان کر بندارن کریں یہ تین ماہ کے لئے اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس میں لگ بگ سبھی کیٹ نینترن ہوتے ہیں پریوں کی ویدھی کیا ہے سو لٹر پانی میں تین لٹریاں اور پانرہ لٹر پمپ کے پانی میں آپ پانسو ایمل اگنی استر ملا کر سپری کر سکتے ہیں اس سے بڑی ہلیا بھی نینترن ہو جائے دیئے اور پھول کی کیڑوں کے لئے آپ سو لٹر پانی میں چاہیے اس میں ڈیڈ لٹر برماستر اور ڈیڈ لٹر آپ کو چاہیے اگنی استر ان تینوں کو ملا کر سپری کریں سبھی کیٹ نینترن ہوتے ہیں سپری کرتے سمیں موہ پر رومال ضرور مان لیں اور بچوں سے دور رکھیں اور بیجا مرد جو آپ بیجو اپچار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو دس لٹر پانی اور ڈھائی لٹر آپ کو چاہیے گو مطر پچیس گرام چاہیے آپ کو کھانے کا چونہ اور ایک مٹھی میڈ یا پودے کی جڑوں کی جو مٹھی ہوتی ہیں ان سب کو ملا کر رات بر رکھ دے دوسرے دن صبح اسے بیجو کا اپچار کر سکتے ہیں اور دوستو لاشٹ میں آتا ہے رام باند فنپود ناشک دوا اس کے لئے آپ کو دو سو لٹر پانی چاہیے اور کپڑے سے چھانا ہوا جیوہ امر 15 سے 20 لٹر اور کھٹی چھاہ سے وہ 5 لٹر چاہیے 8 سے 10 دن پرانی ان سب کو ملا کر گھول لیں اور کپڑے سے چھان کر اسپری کرے کیٹ نیانترن کب چھڑ کے یہ بھی دیان رکھنے والی بات ہے تو پھسلوں کے دینک نیرکسن کے دوران جس دن پتوں پر دھوپ میں چمکتے ہوئے کیٹوں کے انڈے یا چھوٹے چھوٹے کیٹ دکھائی دے تو ترنت کیٹ نیانترن کا اسپری کرے اگر انڈے اور کیٹ دکھائی نہ دے تو دوا اسپری کیا اسپری کیا سکتا نہیں ہوتی ہیں پھنو ناشک کب چھڑ گے تو پھسلوں میں دینک نیرکسن کے دوران جس دن پتوں کے کنارے اتھوان اگر بھاگ کے اوپر جو چھوٹے کالے پیلے لال دبے دکھائی دے تو ترنت پھنو ناشک دوا کا اسپری کرے اگر دبے دکھائی نہ دے تو اسپری نہ کرے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا جائے جوان جائے کسان جنیواز دوستو موسیقی